گوڈ ایمننگ مد پیدیش میاناں کارتک اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر ٹی وی نیو چلیے ہم بات کرتے ہیں آج کی حوی تک کی مد پیدیش کی دس بڑی خبروں کی جس میں پہلی بڑی خبر ہے بھوپال سے جہاں پر بھوپال میں سکوار رات کو کارسی تکرسی ہوگا کی موت کے بعد پرائیویٹ ہسپیٹر میں توڑ پھوڑ اور اسٹاپ کے ساتھ مار پیٹ ہوئی ناراج بھیڑ نے پتراؤ بھی کیا اس دوران ہسپیٹر ڈائریکٹر کے بیٹے نے ہوای فائرنگ کی پولیس نے کار چلانے والے کی خلاف ایف آئی آر بھی دائچ کی آگلی بڑی خبر ہے نور سے جہاں پر مومائی روٹ پر سفر انگلے مہینے شمینہ ہونے والا ہے اس روٹ کے سوانمائے اور خلغاٹ ٹول پلاجہ کے ریٹ ایک ستمہ سے بڑھنے والے ہیں خلغاٹ سے زیادہ سوانمائے ٹول میں بڑھ اتری کی گئی ہے سوانمائے ٹول پلاجہ میں کار کے لیے سنگل ٹریپ کے جہاں ت روپے لگتے تھے اب وہاں چالیس روپے لگیں گے اور بس کے ریٹ سو سے بڑھا کر ایک سو پیتس روپے کر دیئے رہے ہیں آگلی بڑی خوار ہے آشتہ سے جہاں پر سکوار کو نگر پال کا کاریالہ میں کئی کرمچاری نہیں ملے سار کے کئی پارسہ سکوار چار وزے قریب نگر پال کا کاریالہ میں استطیق دیکھنے کو پہنچے تو کئی کرمچاری اپنے بینچ میں نہیں تھے نگر پال کا کاریالہ میں جنتا جب اپنے کار کروانے کے لیے پہنچت نہیں ملتے جس کے چلتے کاروائی کی جا رہی ہے آگلی بڑی خوار ہے گناہ سے جہاں پر گناہ جلے کے کمراج میں پدست تحصیل دار امید سنگھ نے سوسل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک پر ایک پوشٹ کی ہے جس میں انہوں نے کانگریش نیتا پلینکہ گاندی باترہ کو لے کر خواہ کی کیمرا سامنے آتے ہیں موچھ پا کر لندن میں دارو پی رہی ہیں آگلی بڑی خوار ہے بھنڈ سے جہاں پر بھنڈ ویدائق نائند سنگھ کو سواہ سنی کیا نیرکشن کے دوران بیدائق نے ڈوکٹروں کی ڈیوٹی چارٹ کو دیکھا اور ڈیوٹی پر موجود ڈوکٹروں کی جانکاری لی آگلی بڑی خوار ہے رتلام سے جہاں پر رتلام میں دودھ کی دکان میں سراب بیچی جا رہی ہے جب آپ کارٹی بیباب کو اس بارے میں سوچنیاں ملی تب دودھ دکان پر چھاپ امار کاروائی کی دکان سے بیکٹی بھاگنے لگے پیچھا کہنے پر دکان سنچالہ کو پکڑا اور تلاشی لی تو ایکٹیوہ میں سے ڈیڑھ پیٹی دیسی سراب جبت کی آگلی بڑی خوار ہے خنڈوہ سے جہاں پر جملی کلہ گاؤں میں چوبیس سال کے عورت کی حقیق آئنے والے آروپی ناوالک کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے خونستاج کے بعد اسے کوٹ پیس کیا گیا جہاں سے اسے بعد صدار گرہ بھیج دیا گیا ہے پولیس کے مطابق مرتب کے خلاف آروپی کی ناوالک بہن نے دیب کا معاملہ دش کر آیا آگلی بڑی خوار ہے ساغر سے جہاں پر ساغر کے باندری تھانا چھت میں لخنا دون جھانسی ہائیوے پر کنٹینر سے ایپل کمپنی کے بارہ کروڑ قیمتی کے موائل چوری کر لیے گئے کنٹینر ڈرائیوے کے بدماثوں نے ہاتھ پہ باندھتا چھوڑ دیا بازات پندرہ اغسط کی ہے اگلی بڑی خوار ہے جوالپور سے جہاں پر مدفدیس آئی کورٹ نے لوکایوکت نے آدھر دیا ہے کہ آگامی چوبیس گھنٹے میں رسوت لیتے پکڑے گئے پی ڈبلیو ڈی بیواغ کے کنوچاری عبینتہ پر دین ایف آئی آر کو ویب سائٹ پر سروجانے کریں ساتھ ہی سپریم کورٹ کی ایف آئی آر کو لے کر جو گائیڈ لائن بنائی گئی ہے اس کا تیس سمائے سیما پر پالن بھی کریں اگلی بڑی خوار ہے اجین سے جہاں پر اجین میں ایک پریوار نے پولیس پر پٹائی کرنے کا عروف لگایا ہے معاملہ سکوار سامکا ہے پتی بدنے اور بیٹے کا قرآنہ ہے کہ نیل گھنگر تھانے کی ٹی آئی اور انہ سٹاپ نے ان کے ساتھ مارپیٹ کی ہے مارپیٹ میں پتنی کا پیر فیکچر ہونے کی بات کہی گئی ہے ساتھ ہی پتی اور بیٹے کو بھی چوٹے آئی ہیں دوستو یہ تھیں آج کی ابھی تک کی مدھ پی دیش کی دس وڑی خبر ہیں جو ہم نے آپ لوگوں کو سنائی اب آنگے دیکھتے ہیں مدھ پی دیش سے کیا کچھ نئے اپ ڈیٹ آتا ہے وہاں تمام خبریں ہم آپ کے سامنے بہت ہی جلد لے کر آئیں گے دوستو ابھی کے لیے نوزکار بہت ہی جلد ملتے ہیں مدھ پی دیش کے نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ